ڈیرن سمی کی ٹویٹ نے لوگوں کو موقع دے دیا سوشل میڈیا اور ٹی وی والوں کو چورن بیچنے کے لیے کہ بھی کیسے چورن بیچنا ہے اور کیسے ریٹنگ بڑھانی ہے اور اس ڈیرن سمی کی ٹویٹ جو ہے وہ وائرل بھی ہوئی اور بہت سارے پروگرامز بھی ہوئے میری کیا رائے ہیں آپ میرا پروگرام دیکھیں اس سے گلین مشتاک شو اسلام علیکم کرکن لیورز بیلکم تیو سیکلین مشتاک شو ڈیرن سمی نے جو ٹویٹ کی ہے اس کی ٹائمنگ غلط تھی جو ایشوز ہوئے جہاں برتن ہوتے ہیں وہ کھڑکتے ضرور ہیں اور ان کا کھڑکنا بنتا بھی ہے سمجھ آتی کہ برتن کھڑکیں گے ضرور پانچ سالوں سے پشاور سلمی کو سرف کر رہے ہیں ایسے کیپٹن تھوڑی بہت اگر بات ہوئی تو ایسنگ دیرن سمی کو چاہیے تک خود جا کے بیٹھ کے بات کر لیتے ٹویٹ نہ کرتے یہ ان کا قصور ہے اور ٹائمنگ بھی غلط تھی اس وقت ٹارنمنٹ کے بیچ میں جا رہے ہیں اور بڑے کروشل میچیزیں چل رہے ہیں اگر کوئی فٹنس کا پروبلم تھا یا پرفارمنس کا پروبلم تھا یا کوئی اور ایسے ایشوز تھے ان کو بیٹھ کے بیٹھ کے ڈسکس کرنا چاہیے ایسے آپ کسی وقت بھی ٹی ٹونٹی ہے بڑی فاز گیم ہے کسی وقت بھی آپ چینج کر سکتے ہیں پلینز آپ پلئیر چینج کر سکتے ہیں کوئی بھی انجڑ ہو سکتا ہے کوئی بھی نیا اندر آ سکتا ہے فیلڈ پلیسنگ آپ فوراں سے پہلے چینج کرتے ہیں تو آپ کیپٹن بھی چینج کر سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کوئی مضائقہ نہیں ہے اگر پشاور سلمی نے کیپٹن چینج کر کے اور ان کو ہیڈ کوچ بنا دیا جائیں i don't think so کہ کوئی ایسی ایشیو ہونا چاہیے بڑا ایکسپیرنس ہے ڈیرن سمی کے پاس as a coach بھی i think وہ لے کے جائیں گے بہرحال محمد اکرم کے پاس بھی بڑا ایکسپیرنس ہے پچھلے پانچ سالوں سے پشاور ظلمی کو سرب کر رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ سب ٹیم کو کیسے لے کے جانا ہے کوئی ایسی ایشیو نہیں ہے اور کوئی ایسی ایشیو ہونا بھی نہیں چاہیے بہرحال ڈیرن سمی کی جو ٹویٹ تھی میں اس سے ایگری نہیں کرتا ان کو ٹویٹ کرنی نہیں چاہیے تھی برطن کھڑکیں گے ضرور اور کہیں پہ بھی ہو کسی بھی کلچر میں ہو کسی بھی ملک میں ہو کسی بھی فرنچائز میں ہو اس نے کھڑکنا ضرور ہے برطنوں نے وہ کھڑکیں گے ضرور کوئی ایسی بات نہیں ہے بہرحال سوشل میڈیا اور ٹی وی پہ لوگوں کو چورن بیچنے کا موقع مل گیا ریٹنگ کا چکر ہوتا ہے جی کوئی چھوٹی سی بھڑکتی ہوئی خبر آ جائے بس اس کے بعد جو پروگرام کرنے کے جو مزے آتے ہیں لوگوں کو جو سنانا ہوتا ہے کہ بھی کیا ہو گیا کیروسٹی اور جناب گوسم اور یہ ساری چیزیں دنیا کو بہت اچھی لگتی ہیں تو ٹیرن سمی صاحب نے ایک موقع دے دیا بہرحال اب چیزیں کچھ سیٹل نظر آتی ایس ای ہیڈ کوچ گللک جی خوش آئین بات ہے پشاور ظلمی کے لیے ہماری دعائیں نہ صرف پشاور ظلمی یا پشاور ظلمی کے کیپٹن یا ہیڈ کوچ کو ساری جتنے بھی فرنچائزز ہیں ان کے کیپٹن ہیڈ کوچ اور ان کی ٹیموں کو ہماری طرف سے بہت بہت نیک تمنہ آئیں اللہ کریں بہت اچھا کریں انجوائے کرو کرکٹ کو محبت کی جیت ہو نفرت کی ہار ہو اچھائی اچھائی ہے برائی برائی ہے کبھی بھی کوئی ایسی چیز ہو جائے اس کو تسلیم کرو اگنور کر دو برائیوں کو اچھائیوں کو اپنے اندر لے گیا اور اچھائیوں کو پھیلاو اللہ حافظ